تو بھی یہ دستار بندی کا سلسلہ ماشاءاللہ مارا مدرسہ مہریہ خیریہ زیاؤلولوم ماشاءاللہ مارے کاری محمد سبجاد قریشی صاحب الخیری بڑی محنت کی انہیں ماشاءاللہ اتنے بچوں کو حفظ قرآن بنایا کھولو اپنا کاتا مجھے اقبال نے کہا نہیں تھا نا اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سراغی زندگی اور تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بہر کوئی اپنی نہیں سکھا پیا کورج بیک ڈی کہیں گا میرے پچھلے انہیں پیجے ایک آکھ نہیں ہے تو تو سکھائی جگہ بھیجیں گے کیا کیا تجھے فیس بک کا سواب بھیجیں گے کیا تجھے ورس ایپ کا سواب بھیجیں گے کیا تجھے یوٹیوب کا سواب بھیجیں گے کس کا سواب بھیجیں گے تجھے تُو نے ان کو قرآن سکھائے ہی نہیں تُو نہ کبھی خود قرآن لے کے بیٹھا ہے نہ کبھی تُو نے ان کو قرآن کھولنے کا کہا ہے اور میں نے کہا نا ذریجی میں آپ کا کوئی زیادہ انتہار نہیں لوں گا بہت زیادہ شدید گرمین ہے ذریجی بس میں دو تین باتیں اور کر کے میں گفتگو ختم کروں گا کرو تربیت ایک بزرگ تھے جن کے لیے لکھا ہے وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو لے کے نا دیکھو کیسے لوگ تھے وہ مچھلیاں پکڑنے چلے گئے وہ جو بھی مچھلی پکڑنے کا ان کے پاس کوئی آلہ تھا اوزار تھا جو بھی تھا ذریجی جال تھا جو بھی تھا وہ مچھلی پکڑتے پکڑ کے اپنی بیٹی کو دیتے وہ پھر مچھلی پکڑنے میں مشغول ہو جاتے بیٹی کیا کرتی دیکھ کے نا مچھلی پھر پانی میں واپس جب کافی وقت گزر گیا نا اور حضرت کو احساس ہوا کہ اب کافی مچھلیاں ہو چکے انہوں نے جو مچھلی پکڑنے کا سمان تھا اس کو لپیٹا اور اپنی بیٹی کو کہتے ہیں دیکھا ذرا کتنی مچھلیاں تھے اس نے کہا مچھلی تو کوئی بھی انہوں نے کہا میں نے تو اتنی مچھلیاں پکڑی کدھر گئی وہ کہتی ہے میں نے پانی میں واپس پھینک دی وہ کہتے ہیں میں نے تجھے پانی میں واپس مچھلیاں پھینکنے کے لیے دی تھی کیوں تجھے پھینک دی اب دیکھو تربیت انداز ہمارے اصلاف کا وہ بیٹی آگے سے اپنے ابو کو کہتی ہے ابو جی آپ روز ہمیں صبح درس نہیں دیتے اسی بکرے کے گلے پہ چھوڑی چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے گافل ہوتا ہے وہی پرندہ پرنجے جال میں پھستا ہے جو اللہ کی یاد سے گافل ہوتا ہے اسی درخت پیاری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے گافل ہوتا ہے وہی مچھلی جال میں پھستی ہے جو اللہ کی یاد سے گافل ہوتی ہے جب آپ مجھے مچھلی پکڑ کے دیتے تھے نا تو میں مچھلی پکڑ کے سمجھ جاتی تھی اس نے آج اللہ کا ذکر نہیں کیا اسی لیے جال میں پتی ہے میں نے واپس فینک دی آپ نے پوچھا وہ کیوں ابو جی ہم نے نئی غافل مچھلیاں کھانی کئی غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں اور کیا سکھایا میں نے اپنے بچوں کی اور کیا تربیت کی میں نے اپنے بچوں کی نہیں یار پھاڑا تصمیم یہ صرف مولوی صاحب کے لیے نہیں ہے یہ تیرے لیلی ہے پکڑ اس کو اور حضرت جی یہ اہمیرہ جی بڑا اوکھا دی اور نہیں ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول نے بڑا نواز ہے ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب رونہ کا فروز ہے ان سے ہم برکتیں لے رہے ہیں میرا یقین ہے میرا گمان ہے یہاں کافی زیادہ ایسے ہیں باب بیٹھی ہوں گے جنہوں نے حاجی عمرے کی سعادت اصل کی ہے عزیرہ جی جو پھر مدینہ طیبہ جائے تو اہد شریف کی زیارت نہ کرے یہ تو کہیں لکھائی نہیں وہ شانو والا پہاڑ جس کے لئے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اہد ہم سے محبت کرتا ہے ہم اہد سے محبت کرتے ہیں یہ وہ شانو والا پہاڑ ہے جو جنت میں داخل کیا جائے گا کیسا پہاڑ ہے جی جس کو سنت بھی لی ہے آپ نے فرمایا اہد ہم سے محبت کرتا ہے ہم اہد سے محبت کرتے ہیں یہ کتابوں میں لکھا ہے جی اللہ کم اپیش کی معافی دے جو میں نے پڑھا میں ہوئی بیان کر رہا ہوں کہ کم اپیش پونے چار میل لمبائی ہے اہد شریف کی آپ پنڈی اور اسلام آباد میں رہنے والے بیٹھیں ہم سیالکورٹ والوں سے آپ پہاڑوں کو ذرا بہتر سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھتے ہیں ہم میدانی لاکھوں والے ہیں آپ ذرا بہتر سمجھتے ہیں پونے چار میل لمبا پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہوتا ہے کلو میٹر نہیں میل پونے چار میل لمبا پہاڑ ہے اہد شریف جو ہے دیکھا ہے ایک دن معفل صدی تھی حضور نبی علیہ السلام جلوہ گھر تھے دریائے رامت جوش میں تھا سامنے دیوانے پروانے سارے حاضر خدمت تھے حضور نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ اہد پہاڑ کے برابر عمل کر لے بندی والے ہو سلام آباد والے ہو پونے چار میل لمبا پہاڑ اس کا وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بے ترجمتے پونے چار میل لمبا پہاڑ آپ نے فرمایا کیا میرے صحابہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ اہد پہاڑ کے برابر عمل کر لے صحابہ نے تو اہد شریف کو دیکھ رکھا تھا عرض کرتے ہیں محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے کون اس کی طاقت رکھتا ہے دریائرہ منجوش میں آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کو اس کی طاقت رکھتا ہے عرض کی محبوب علیہ السلام کیسے پھر دریائرہ منجوش میں آیا آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب اہد پہاڑ سے زیادہ ہے ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب اہد پہاڑ سے زیادہ ہے ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب اہد پہاڑ سے زیادہ ہے ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب اہد پہاڑ سے زیادہ ہے حضرت اگر کوئی نہ کہے تو پھر کس کا قصور ہے اب کس کا قصور ہے اس لیے حضرت جی آتھ جھوڑ کے بڑی گرمی ہے تو بڑی دونوں آیا وہ ٹھوڑ کے اے گردل آئے کیا یہاں اے چلنی پہی چلالو یار کیوں نہیں چلانے یعنی قریب بند ہو جانے سارے سیانیں بیٹھے ہو کیا مردے کے موں میں زبان نہیں ہوتی ہوتی ہے جی لیکن بولنے کا ارڈر نہیں ہوتا آج ارڈر ہے انہوں بولتا بولو حضرت جی اور میرے پیرو مرشد تو حضرت جی کمال نقشبندی مجددی سلسلہ کمال آپ نے بات ارشاد فرمی بس میں اینڈ کی طرف آ رہا ہوں پھر انشاءاللہ کبھی موقع بنے گا تو مجھے حضرت جی بڑا ڈار لگتا ہے اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے انہوں نے پھڑتا ہے میں بس اینڈ کی طرف آ رہا ہوں میرے بزرگ بڑی کمال بات ارشاد فرماتے تھا فرمایا کرتے تھے سنگیہ روز ایک چٹھی مدینہ پاک بے جیا کر چٹھی دوں مراد روز نبی علیہ السلام تے ایک ور درود پڑھیا کر یہاں پڑھنے سے مراد ہے حضوری والا دول یاد کر کے کہنے والا دول آپ فرماتے ہیں روز ایک ورینہ مدینہ پاک چٹھی بے جیا کر کیونکہ جو دور تھا وہ چٹھیوں کا دور تھا اب ٹیلی فون اجاہد نہیں ہوئے تھے آپ فرماتے ہیں سنگیہ روز ایک چٹھی مدینہ پاک بے جیا کر اب جس سنگیہ کو فرما رہے تھے نا وہ آگے صحت کر دیا حضرت آپ فرماتے ہیں روز ایک چٹھی مدینہ پاک بے جیا کر تو پھر کی ہوئے گا آپ نے فرمایا کس حدت جواب آئے گا ہی نا کس حدت جواب آئے گا کبھی تو صاحب پوچھیں گے کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے پہ جو یار پہ جو یار کبھ specifically پہ جیزے موسیقی